بھی حضور سے کہتی حضور اسے ڈالتے نہیں تھے اور اہلِ تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا سیدہ تیبہ تاہرہ ظاہرہ آبدا ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصوہ مخدرات اسلام کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے تو میں گزارش کروں گا اس بے ہیائی کے ماحول میں جبکہ میڈیا بے لگام ہے سوشل میڈیا قیامت دھا رہا ہے آنکھوں سے ہیاء اڑ گئی ہے سوچوں میں آوارگی آگئی ہے لباس سمٹ سمٹ کے بلکل واجبی سا رہ گیا ہے اور ہیاء قصہ پارینہ بن گیا ہے یہ اڑتے ہوئے آنچل لہراتے ہوئے ڈوبٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال یہ ہیاء کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے اور بازاروں میں سنفی آزادی اور جنسی بے رہ روی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو آج ہم سیدہ فاطمہ تظہرہ کے کردار کو خضر رہ بنائیں جب لبوں پہ قرآن کے نغمیں ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم پرہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں اور ماں اس محول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا تو ماں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا اختیار کرنا چاہیے اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے آج ہم دلیلیں دیتے ہیں میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں اسلام تنگ نہیں ہے تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا بس ہمارے لئے وہ نمونہ ہیں وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزرنی ہے پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدانِ حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہوروں کے جلو میں ہوں گی اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ عزاز دے گا ان کو تقریم دے گا ان کو عزت نصیب کرے گا تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ عمور نہیں بجا سکتی بچوں کا بوجھی اتنا ہے ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا ان کو دودھ دینا بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا کب وقت ہوتا ہے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں تو یہ بڑا مشکل ہے وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جھی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکتی تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا سارا دن روزے سے گزرتا ہے رات قیام میں رکوع اور سجود میں گزرتی ہے اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی تو ان کی زندگی ہمارے لئے ہماری مخدرات اسلام کے لئے بہنوں بیٹی اور ماں کے لئے قامل اکمل نمونہ ہے اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے بارگ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخان پہ لگ گیا حضور سے عرس کی گئی تناول کر لیں حضور نے دسترخان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹی ہوئی ہے مالکہ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک ذرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی حضور نے ذرہ رکھ کر کے اس سے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے جب چتڑے پہنے ہوئے تھے جب پیود لگے لباس پہنے تھے جب پیٹ میں ڈالنے کے لکمہ بھی نہیں تھا اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا